ایرپور کی تختگر نگرپال کا پرساسن نے قصبے کے نہرو روڑ پر پچھلے پینتاریس سال سے کبجہ دھاری کا کبجہ ہٹایا ہے نگرپال کا اجساسی عدکاری مضاللہ التیجن نے بتایا کہ راسترکار کی مہتو کانچھی یوجنا کی تحت نگر میں ٹریٹمنٹ پلان لگایا جا رہا ہے جس کی لاغت نو کروڑ انیس لاکھ بتائی جا رہی ہے جس کی نگرپال کا پرساسن نے عوید اتکرمن ہٹا کر جمین کو خالی کروایا ہے اجساسی عدکاری نے بتایا پچھلے کئی ورسوں سے اوید طریقے سے کبجہ کیا ہوا تھا اسے ہٹایا گیا ہے ان کو احساسن دیا گیا ہے کہ آپ کا بھلا کیا جائے گا ہمارے یہ نیوے دن تک ماننی مکشمندری مہدے ایسوک جی گلوت کے بجٹ انوشا جو اپیشٹی کا ایک پلان ہے اس کے اندر نو کروڑ انیس لاکھ کا جو پروجیکٹ ہے وہ پروجیکٹ کیار ہونے جا رہا ہے تو یہاں پہ جو ہم نے جو جمین دیکھی ہے وہ جمین ہے اور ہمارے نگرپالی کے اندر میں ہمیں جمین دی گئی ہے تو ہمیں چاہتا ہے کہ یہاں اس جگہ پہ اگر بن جائے گا تو ایک ساندار چیز بن گئے اور گاؤں کے لئے بہت ہی اچھا رہے گا ہم نے جب ان کو دیکھا انہوں نے جو اعتقرم کر رہا تھا انہوں نے یہاں پہ ہم نے اسے پریم سے نیویدن کیا میں نے کہا کہ وہ کاؤں کے لئے اچھی چیز بن رہی ہے اور اس کے لئے آپ کو اس جگہ پہ نہیں رہ کر کے اور اگر پریم سے مانوں کو دیکھیں گے ہم نے ہم دوسری طرح سے سرکار کی طرح سے کار بھی لیکن یہ اچھا آدمی ہیں بھلے آدمی جنہوں نے کہا کہ ہمیں کاؤں کے لئے اور اگر کچھ بندی ہے وہ ہمیں سا ہر سے اس کو اٹھا دیں گے انہوں نے راجی کو سی ہمارا معاملہ پیٹ گیا وہ ہمیں راجی کو سی سے تیرمو پر اٹھا رہے اور انہوں نے کہا آپ نیچ سندھ رہے اگر ہماری مدد ہوگی لگے پہلے پوری انٹرکشن کریں گا ہمارا کہنا تو یہ ہی ہے کہ میں آسماسن لیا ہے کہ میں آپ کا بھلا کروں گا جمین کے بطلے آپ کو جمین کروں گا یہ میری گیرانٹی اتیت دیچ ہے اس لئے ہم نے یہ 45 سال پہتالیس سال کبزہ جمین گرانٹی